بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کے ایسے میرا یوٹیوب چینل کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکا بہت اہن ٹاپک بھی تھے لیکن ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے لئے معذر چاہتا ہوں میری طبیعت پچھلے پندرہ بیس دن سے بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ برائی راس بھی دو سیشن بھی مسکے رہے اور بھی بہت زیادہ بھائیوں کو مسکیا تو اس طرح ہمارے ممران کو بھی مسکیا انہوں نے بھی سوال و جواب کا سلسط تھا واتسا پہ بھی تو میں ان کو بھی جواب نہیں دے سکا تو اس کے لئے میں سب بھائیوں سے مادر چاہتا ہوں پہلے نمبر پہ اور جن بھائیوں نے میرے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ فرمائے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے لئے دعا کی مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اتنے بھائیوں نے میرے لئے دعا کی ہے ایک بات تو یہ ہوگی اب ایک بہت عام پوچھا جانے والا سوال ہے تو میں نے سوچا اس پہ ہی عام ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں عمومن سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ہم چھٹی گئے ہیں واپس نہیں آئے اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے اب ہم واپس کیسے آ سکتے ہیں تو جو ازاد نے اس کا جواب دیا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا لازمی ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسرے نمبر میں میں اس پہ ایک بات شیئر کر دوں ہم نے واٹس اپ ممبرشپ کا آغاز کیا ہوا ہے آپ لوگوں میں سے زیادہ بھائی جانتے ہوں گے اکتیس اکتوبر دوہزار اکتیس لاس ڈیٹ ہے ممبرشپ حاصل کرنے کی سوڑے الفی سے ایک سال کی اس کے بعد آپ ممبرشپ نہیں حاصل کر سکیں گے اکتیس اکتوبر کے بعد اکتیس اکتوبر لاس ڈیٹ ہے ممبرشپ حاصل کرنے کی اگر اس کے بعد اکتیس اکتوبر کے بعد اگر آپ ممبرشپ حاصل کرنا جاتے تو آپ ممبرشپ نہیں حاصل کر سکتے اگر آپ کو سوال ہوگا تو آپ کمنٹس میں سوال کریں گے یا لائف سیشن میں سوال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویٹس اپ پہ سوال نہیں کر سکتے depth ویٹس اپ کی ممبرشپ لازمی ہے جن بھائیوں کے پاس ویٹس اپ ممبرشپ ہوگی وہیں ہمیں واتس اپ پہ سوال و جواب کر سکتے ہیں اس میں ہم نے دو چار چیزیں اور بھی ایڈ کی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے ان میں اور بھی چیزیں ایڈ کریں گے ممبران یہ جو ممبرشپ آپ حاصل کریں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو برحال اکتیس اکتوبر لاس جیڑ ہے ممبرشپ ایک بات تو یہ ہوگی اب آتے ہیں ہمارے مین ٹوپی کی طرف بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہے کہ میں خروجودہ آیا واپس سعودیہ نہیں آسکا اب میں واپس کیسے آسکتا ہوں تو جوازات سے یہ سوال کیا گیا میں نے بھی اس سوال کیا لیکن میرے سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تو جوازات نے اس کو جواب دے دیا تو وہ جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جوازات نے جواب دیا کہ اگر آپ چھٹی گئے ہیں اور واپس نہیں آئے تو بلیک لیس نہیں ہے آپ ہمیشہ کے لیے تین سال کی پبندی ہے اگر آپ تین سال سے پہلے آنا چاہتے ہیں تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نو سی بغیرہ تو اس کا چکر جواب دی اس کی وضاحت نہیں کی کہ نو سی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آپ نفس کفیل میں واپس آسکتے ہیں یعنی سیم کفیل کے ہاں آپ واپس آسکتے ہیں تین سال سے پہلے ہی ٹھیک ہے جی یعنی کہ اگر ایک بندہ سعودیہ سے گیا اور واپس چھٹی گیا واپس نہیں آسکا اگر وہ تین سال کی پبندی کو فیس نہیں کرنا چاہتا تو وہ سیم کمپنی کے ویزے پہ واپس آسکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ویزہ نیا ہوگا لیکن کمپنی سیم ہوگی سیم کفیل ہوگا پھر وہ واپس سعودیہ میں آسکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ادروائز اس کو تین سال فیس کرنا ہوں گے تین سال کے بعد وہ واپس آسکتا ہے سعودیہ بھی ہمیں کسی دوسری کمپنی کے ویزے پہ کسی دوسری جگہ پہ لیکن آفٹر تھری یئر ٹھیک ہے جی اگر وہ تین سال کی پبندی نہیں جھیلنا چاہتا اور وہ چاہتا کہ میں جلدی سعودیہ بھی آ جاؤں تو اسے چاہیے کہ سیم کمپنی سے ویزہ لے لے اور وہ واپس سعودیہ بھی ہمیں آ جائے ٹھیک ہے میرا بھائی یہ جوازات میں اس کی وضاحت کر دیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ بھائیوں کا سوال ہے این نو سی میرا کفیل دے دے گا تو میرا بھائی یہ آپ کے پیسز آیا ہوں گی اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ لوگوں نے ایسا کام کیا بعد میں ائرپورٹ پہ آ کے واپس بھی دیا گیا ان کو تو اس طرح آپ کا نقصان ہوگا اس طرح کی کوئی این نو سی کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے میرا بھائی یہ ذہن میں رکھیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ تین سال کی پابندی نہیں جھیلنا چاہتے آپ تین سال ویٹ نہیں کر سکتے تو سین کمپنی میں آپ واپس آ جائیں آپ کو پرمیشن ہے جوازات اس کی وضاحت کر چکا ہے کہ سین کمپنی میں آپ واپس آ سکتے ہیں لیکن دوسری کمپنی کے لیے آپ کو تین سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ تین سال گزارنے کے بعد پھر واپس کسی دوسرے ویزے پہ سعجی ریبیہ میں آ سکتے ہیں لائف ٹائم کی پابندی کا فلال ایسا کوئی سوال نہیں ہے نہ ہی جوازات نے اس کی ایسی کوئی وضاحت کی ہے بہت بہت شکریہ دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ویٹس اپ نمبر سکرین پہ ہے جو بھائی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویٹس اپ پہ رابطہ کر لیں میں انہیں گائیڈ کر دوں گا کہ ویٹس اپ ممبرشپ کیسے حاصل کرنی ہے یہ کچھ بھائیوں کے دن میں ہے چینل جوائن کرنا چینل اگر آپ سبسکرائب کیا ہوا تو کافی ہے میرے خیال میں اگر چینل آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمنٹس میں افضلیت پہ جواب ہوگا ویٹس اپ ممبرشپ علاق چیز ہے چینل یوٹیوب کی یہ جو چینل جوائن کرنا ہے یہ علاق چیز ہے اس پہ اگر آپ چینل جوائن کرتے ہیں اس کی ایک چھوٹی تھی پیس ہے میرے خیال ساتھ ریال ہے لیکن ایک ماں کی تو اسی طرح یہ ہوگا کہ آپ کو کمنٹس میں ہی اس کی افضلیت پر جواب دیے جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویٹس اپ پہ جواب دیے جائے تو اس کے لیے آپ کا ممبرشپ حاصل کرنا ضروری ہے اس پہ کچھ بھائی تنقید کرتے ہیں تو میرا بھائی آپ ذین میں رکھیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو اگر ٹائم دیتا تو وہ ٹائم فار منی ہوتا ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں یہ کہہ دینا کہ نہیں بھائی آپ ہماری ذہنمائی کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو فری میں کرنا چاہیے تو میرا بھائی یہ غلط ہے آپ نے کوئی ایسی چیز میرے ساتھ نہیں کی کہ میں آپ کو یہ ٹائم جو آپ کو دوں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا یہ رستہ دکھانے کے مدرادب نہیں ہے کہ یار آپ رستہ دکھا رہے ہیں تو آپ اس کی فیس لے رہے ہیں میرا بھائی کوئی بھی کام ہے اس کو پورا سوچنا سمجھنا پڑے گا اس پہ ٹائم دینا پڑے گا اس کے بعد اس پہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس پہ کیا کر سکتے ہیں ایسے راہ چلتی ہے اگر میں بول لوں گا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا دوری بات ہمیشہ نقصان کرتی ہے پار ایسیمپل میں کہا بولتا ہوں اکامہ ختم ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں سوت رنگی گلتیاں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کچھ لوگ طلب پہلے کروا لیتے ہیں اکامہ ختم ہونے سے بعد میں ایکسپٹ کرتے ہیں مصیبت میں پڑا ہوا تو ان ساری چیزوں سے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ویٹس اپ گروپ یہ جو میمبرشپ کا آغاز کیا گیا اسی لیے کیا گیا تاکہ آپ کو گائیڈ اچھے سے کیا جا سکے میں بھی آپ کو اچھے سے ٹائم دے سکوں اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بولو کہ ہنڈر پرسنٹ میرا اکامہ ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے مجھے ابھی کیا بھی کفالہ کرنا ہے میں کر کے دو تو میں تو نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو مہزے میں ہو ہاں ایسی چیز جو قانون میں ہے وہ میں آپ کو نکتہ چینی اس کی بتا سکتا ہوں کہ بھائی اس طرح ہو جائے گا اس طرح چانس بن جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے ممبرشپ حاصل کی وہ بولیں ہاں بھائی ہمرا تو بھی کہ ابھی کفالہ کرا کے دو سوڑی حال میں ٹرانسفر ہوتا ہو تو میں ابھی دس ہزار کا اعلان کر دوں کہ دس ہزار میں میں ٹرانسفر کروں تو میرے خیال میں صبح تک پانچ دار آدمی یہاں پہ آوگا اس طرح نہیں ہوتا میرا بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر قانون میں جگہ ہیں تو آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کہ اس طریقے سے آپ کو رستہ مل جائے گا آپ اس رستے پہ چلے جائیں آپ کا فائدہ ہوگا اس رستے پہ نہ جائیں اس رستے پہ آپ کا نقصان ہوگا بہت بہت شکریہ دھیر سا رکھا رکھے گا اللہ حافظ